اللہ کے جو ست سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکر کے پیغام اللہ کا لے کے کہتے ہیں آپ نے بھی ہوئے بس بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے اس نے کہا ہے کہ پیغمبر مازاللہ اللہ کے لیڈر ہے پیغمبر مازاللہ اللہ کے لیڈر ہے کوئی پاکستان کا مفتی مجھے یہ بتا دے کسی بھی مسئلہ کا ہو کہ انہوں نے یہ جو الفاظ بولے ہیں کہ اس کے اندر اسلام کی قریفت نہیں ہے انہوں نے یہ بہت گٹیا قسم کے الفاظ بولے ہیں کہ پیغمبروں کو انہوں نے اللہ سے بھی بڑا بنا رہی ہے اللہ کا لیڈر مال لین کی نیت نہیں تھی اس کو نظر انداز کر دیں مال لیا لیکن کیا ان کو اس کے پر معافی نہیں مالنی چاہیے اور پوری ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں جو سامنے لوگ سن رہے ہیں کہ میرا بھی پیغام ایسے پنچا ہو جیسے لوگ نبیوں کا پیغام پنچاتے تھے ٹھیک ہے جن کی یہ بھی نیت نہیں تھی لیکن سننے والوں کو تو یہ محسوس ہو رہا ہے نا اس کی نیت نہیں تھی اللہ تو یہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کے سامنے ان کی عواز تک نہ کو تو انہوں نے ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پاغل کا لفظ استعمال کیا تھا ویڈیو موجود ہے یوٹیوب اور ہر جگہ پہ لیکن تب بھی ہم نے انکان کی کام علمی ہے نظر انداز کریں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ ایسے تیار کر رہا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہا تھا ہم نے انکان کی کام علمی ہے اس کو نظر انداز کریں انہوں نے کہا میرے درنے کی گرمی ہے جیسے جہنم کی گرمی ہے ہم نے کہا ان کی کام علمی ہے اس کو نظر انداز کریں انہوں نے داڑ کے بارے میں یہ الفاظ بولے انہوں نے مالِ غنیمت کو لوٹا ہوا مال کا صاحبہ کے بارے میں یہ الفاظ بولے ہم نے کہا کام علمی ہے نظر انداز کریں لیکن آج جو انہوں نے یہ پھر بانڈ مارا ہے اس کے اوپر کیا تھا مجھے پتہ ہی کتنی دفعہ اسے پہان پھس لے گی کتنی دفعہ جو غلط کو غلط ہوتے دیکھ رہا ہو وہ بھی غلط ہوتا ہے اس کے پر کم از کم تنقیت کریں بے شک اس کی نیت نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن خدا رہا اسے سمجھائیں کہ اللہ کے بندے جب کوئی ایسی بات کرتے ہو معافی ضرور مانگ لیا کرو معافی مانگنے سے بندہ جو ہے چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگنے سے اللہ کے ہاں بندہ بہت بڑا ہوتا ہے اب اب کہیں گے وہ اس نے اسلاموفبیا پہ بات کی ٹھیک ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا ہے بھائی ہم سے بہت بڑا ہے لیکن ایسے نفاظ خدا رہا اسے کہیں کہ نہ بولے کہ جسے امت ہے مسلمہ کو تقلیف پہنچے اپنے آپ کو پیغمبروں کا جو ہے نا ان سے کمبیہ نہ کریں کیونکہ ہم جو ہے پیغمبروں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگ کیتنی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے ایمان کے سیٹیفکیٹ بانتے پیڑیں کہ ہم بڑے مومین ہیں ہم تو گناہ گار جیسے بندے ہیں اللہ ہمیں جو ایسی دیرا دکھائے آمین